موسیقی آہت تو ہے سمت تو ہے کسی سے تو نہیں پیدا نہ تجھ سے ہے کوئی پیدا کہ تُو تنہا و یقتا ہے تجھے میں سجدہ کرتا ہوں یارش و فرش ہیں تیرے مقام لا مقام تیرے تیری تسبیح کرتے ہیں زمین و آسمہ تیرے کہ تُو مسجودِ عالم ہے کہ تُو معبودِ عالم ہے تجھے میں سجدہ کرتا ہوں تیرے احکام کی تعمیل کا اظہار ہے سجدہ قرآن کی آیتوں کا برملہ اقرار ہے سجدہ کہ تُو ہر شہ پہ قادر ہے کہ تُو قائم و دائم ہے تجھے میں سجدہ کرتا ہوں تجھے میں سجدہ کرتا ہوں تُو اس سجدے پہ واہ کر دے درِ اقان ہے مولا عطا کر میرے سجدے کو حسینی شان ہے مولا اور شہیدِ کربلا جیسا دے تُو ایمان سجدے میں اور دعا باسد کی بس یہ ہے کہ نکلے جان سجدے میں السلام علیکم ناظرین عدبی پروگرام میں شائر اور خواب کے ساتھ باسد جلیلی حاضر ہے ناظرین آج اس عدبی پروگرام میں میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصے سے کرا رہا ہوں جو بیعق وقت ایک شائرہ ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاوہ سماجی شخصیت بھی ان کی پیجان خدمتِ خلق بھی ہے ہمارے سٹوڈیویں موجود ہیں جنہوں نے اپنی تحریروں سے معاشرے کے رستے ہوئے زخموں کو اجاگر کرنے کی حمد بھی کی اس پہ مرحم رکھنے کی بھی کوشش کی آئیے ملتے ہیں ڈاکٹر شگفتہ نقبی سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ترشیف لائیں آپ نے وقت نکالا میرے علمیں ہیں کہ آپ بہت بزی ہیں لیکن آج کا دن آپ نے ہمارے لئے کیا بہت بہت مہربانی بلکل بہت شکریہ آپ کے بلانے کا ایک روایتی سوال کیونکہ آپ شائرہ ہیں تو شائری کیسے آپ نے اس کو کیسے سٹارٹ کیا کب شروع کی شائری کس عمر میں شائری جو ہے میرا کوئی اتنی ساری چیزیں ظاہر انسان زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ جو خوش قسمت ہوتے ہیں میرے خیال سے وہ کوئی ایک جیسے شائری کو اپنا سب کچھ بنا لیتے ہیں اور پھر اس میں آگے بھی بڑھتے ہیں اس کو وقت بھی دیتے ہیں لیکن میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا اور چیزوں کی وجہ سے تو اس میں تھوڑا سا وقت میرا خیال اتنا میں دے نہیں سکی اور لیکن یہ کہ جب کالج کے زمانے میں ہم لوگ جب ڈاو میڈیکل کالج میں ہوتے تھے تو وہی پہ جو آپ کو پتا ہے کہ ریڈیو سٹیشن وہاں پہ قریب میں ہوتا تھا جی جی بندر روڈ پہ جی جی بندر روڈ پہ ریڈیو تو وہ تقریبا ہمارے کالج سے سمجھیں almost walking distance ہی ہوتا تھا جی تو ہم لوگ جتنے بھی تھے جو لوگ کالج میں سب چیزوں میں extracurricular activities کہہ لیں تو ہم سب بزم طلبہ میں جایا کرتے تھے اور وہاں پہ مشاعرے بھی ہو رہے ہیں اور بھی بختلف پروگرامز ہوتے تھے تو اس سے پھر یہ سب آپ کو تحریک ملی ہے اور پھر یہ کہ وہاں سے ہمیں نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں آپ یقین کہ جو ریڈیو سٹیشن جو تھا ایک ادھارہ ہوا کرتا تھا but it was not just کہ آپ جائیں ریکارڈ کرائیں ہمیں وہاں سے کس طرح بات کرنی ہے شاعری کیا کرنی ہے کیا کیا اس کے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو دیکھنے کی ہوتی ہیں رولز کیا ہوتے ہیں بہلا ہم نے بہت سیکھا رہے عروض آپ نے سیکھا ہوگا وہاں پر جب آپ لوگوں سے اٹھی بیٹھیں بالکل تو وہ اس لیے ہم ہمارے ایک طرح سے وہ ایک اکیڈمی ہوا ہمارے لئے ہوا کرتی تھی جو تو پھر وہاں سے چیزیں you know تو شاعری میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے یا کوئی ہے استاد نہیں نہیں ہے میرے خالے اس عد تک شاید پہنچے نہیں کہ کیوں یہ نا جو لوگ میرے خالے بالکل لگ کے کرتے ہیں ایک چیز تو پھر یہ کہ وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ کوشش کے بھئی کو استاد ہو اور اس میں زیادہ ٹائم دیا جائے لیکن میں نے آپ کی نظمیں سنی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا لگتی ہیں تو شاعری ڈاکٹری اور خدمت خلقوں تو پھر آپ کس طرح بیلنس کر رہی ہیں آج کل جو آپ کس طرح بیلنس کر رہی ہیں اس کے ساتھ ایک گھر بھی کر دیجئے بلکل ایک گھر بھی سے اس چیز کو میرا خلق اتنا ٹائم نہیں مل سکا جو کہ اگر اتنا سب کام نہ ہوتا تو شاید مل سکتا تو یہاں پہ مین جو آپ کی بات ہوتی ہے ظاہرہ کے کام ایک ہے اور پھر ہمارا پروفیشن ایسا ہے کہ اس میں ہمیں واقعی وہ ہماری پرائیورٹی ہے تو اس میں ظاہرہ سب سے زیادہ ٹائم دیا جاتا ہے پھر ظاہرہ کے گھر بچے اب یہاں سے ہم یہاں پہ ہیں تو اب ظاہرہ جو ہم ایک ملک پیچھے چھوڑے بیٹھے ہیں وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں لیکن آپ کا ایک لگاؤ تو ہے آپ کے جڑے ہیں جڑے وہاں ہیں جو لوگ وہاں رہ گئے ہیں ان کے لئے دل بھی دکھتا ہے جو وہاں پہ حالات ہیں بچے جس طرح رول رہے ہیں سڑکوں پہ تو وہ ظاہرہ کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کے لئے اب اتنی ساری چیزیں اور یقین کریں اتنے ساری اورگنازیشنز بہت اچھا کام کر رہی ہیں تو یہ کہتے ہوئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کوئے کہ نہیں بھئی ہم یہ ہیں کیونکہ وہ ہر کام اتنا ضروری ہے کہ آپ اس کو نہ کیسے کہیے تو بس کسی طرح تو آپ اپنا حصہ ڈالتی ہیں اس کے اندر جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں آپ اس میں ہیں جتنی کر سکتے ہیں ظاہر ہے اس سے بہت زیادہ کرنی چاہیے لیکن چوبیس گھنٹے ہیں دن میں کیا کیا جائے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ وہ کون سے محرکات تھے جو آپ کو مجبور کیا کہ آپ اپنے ملک کو چھوڑ کے اس ملک میں آ گئی شروع میں تو آپ کو پتا ہے جس زمانے میں ہم لوگ آئے تھے تب تو میرا خیال ہے واقعی اتنے برے حالات نہیں تھے جتنے کے اب ہیں تو اس زمانے میں شاید اتنا سٹرانگلی ہم نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ بھئی ہم آ کے واپس نہیں جائیں گے لیکن اور پھر شروع میں تو بھئی پڑھائی کرنی ہے آگے پڑھنا ہے یہ سب چیزیں آپ کو لے کر آتی ہیں آگے بڑھنے کی ایک طرح سے جس جو جو ہوتی ہے لیکن پھر اس کے بعد جو وہاں کے حالات رہے کہ جو ایکچلی وہاں پہ لوگ ہیں ان کو بھی اب نکالنے کی ضرورت پڑھ رہی ہے وجہ اس کے کہ جو یہاں ہیں وہ کیا واپس جائیں گے حالات بگڑتے گئے دن و دن جی بالکل تو اس کی وجہ سے پھر جو ایک وہ تھا کہ بھئی واپس جو چند لوگ واپس گئے ان کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ظاہر ہے واپس جانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوا نہیں ہوا آپ کے شوہر بھی جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں جی جی تو وہ بھی آپ کے جو سماجی آپ کے کام ہیں اس میں آپ کے مدد کرتے ہیں مدد تو اب ظاہر ہے مدد ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے اس میں کام کرے کیونکہ ظاہر ہے مدد اس طرح بھی ہوتی ہے کہ بھئی ظاہر ہے آپ اگر کوئی ہم باہر کام کر رہے ہیں تو اب اچھی بات یہ ہے کہ ہم دونوں جو پریکٹس ہے وہ ہم دونوں ہی کی ہے ساتھ میں ایک ساتھ ہے ہی اس آلسا آن آن کالیجسٹ میں بھی آن کالیجسٹ ہوں تو اس کی وجہ سے اچھی بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر میں کوئی مصروف ہوں کسی چیز کے اندر تو پھر وہ جو ہیں وہ کام کو دیکھ لیتے ہیں بچوں کو ٹائم دے دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں میرے خیال ہے اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو واقعی پھر ہمیں ٹائم دے دیں تو آپ کو آپ کو پوری جو ہے سپورٹ ہے آپ کے حضور اور میرے خیال ہے اس کے بغیر کوئی بھی کام کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اچھے ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ناظرین چاہیں گے آپ کے کوئی شاعری سننا کیونکہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ شاعری بیسی ہے تو کوئی اپنی نظم غزل جو تازہ آپ سنانا چاہیں جی جی نہیں میں برکل سناتی ہوں جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ میری عموماً جو میری شاعری ہے یا میرے خیال ہے جو آج کل میں جتنے بھی جو لوگ بھی شاعری کر رہے ہیں وہ جو ایک پرانے زمانے کی شاعری ہوتی تھی جس کو ہم واقعی غزل کی شاعری اور وہ سب کہتے تھے وہ تو میرے خیال میں وہ تو اب ایک طرح سے بہت ہی کم نظر آتی ہے میرے خیال سے جو لوگ بہت ہی نوجوان جو شاعر ہیں وہ شاید ابھی اسی اس میں چل رہے ہوں اور وہ کر رہے ہوں لیکن اب جو جو بیونکہ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو بھی شاعر ہوتا ہے وہ اس کے ادگر جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہی اس کے دل پہ اثر کرتی ہیں اور وہی پھر جو ہیں آگے الفاظ کی شکل اختیار کرتی ہیں تو جو آپ محسوس کرتی ہیں ایکچولی وہی آپ چاہتی ہیں کہ اس کو کاغذ پلی آتی ہے تو اب اس میں لوگ کبھی یہ کہیں بھی کہ بھئی کوئی خوشی کی بھی کبھی کوئی چیزیں کہاں سے لے کر آئیں جبکہ دلی خوش رہی ہے آپ کے آس پاس آگ لگی رہی ہے یوں لوگ مر رہے ہیں اور آپ اس میں کہیں کہ دنیا بہت حسین ہے پھول کھل it's not possible ہو نہیں سکتا تو اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ امید ہے کہ شاید کبھی ایسے کوئی اچھا وقت آئے ہمارے ملک کے اوپر بھی کہ ہم کوئی بہت اچھی باتیں کر سکیں جی جی تو بس اس دن کی امید ایک ایسے کرتی ہے کہ جس دور میں جس قسم کے حالات ہوتے ہیں شاعر اسی پہ لکھ رہا ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنی آپ جی جی تو ایک بس ایک نظم ہے یہ میں نے لکھی تھی انوان ہے اپنے وطن کی سال گرہ پر اچھا اشار میں سوچتی ہوں میں سوچتی ہوں میرے وطن کے اجارہ داروں کی اپنے اہلِ کلم سے فرمائشیں عجب ہیں وہ چاہتے ہیں میں اپنی دھرتی کی ہر سہر کو مثال لکھوں خضا کی رت کو بہار جانوں ہر ایک جانب لہو کے چھینٹے جو اڑ رہے ہیں انہیں نہ دیکھوں جو دیکھ بھی لوں تو ان رتوں کو گلاب موسم کا سال لکھوں ہوا تو یوں ہے کہ جب کسی شاعرِ وطن نے وطن پہ قابض سیاہ بھیڑوں کی بات چھیڑی تو اگلے ہی روز وہ لٹیرے قلم کو زنجیر میں جکڑنے زبا پہ مہرے ستم لگانے کو آگئے ہیں تو اگلے ہی روز وہ لٹیرے قلم کو زنجیر میں جکڑنے زبا پہ مہرے ستم لگانے کو آگئے ہیں یہ زوم ان کو ہے گویا لفظوں کو مار دیں گے سنا ہے اپنے وطن میں دینی اجارہ داروں کے ایسے کساب خانے بھی ہیں کہ جو قرائے کے قاتلوں سے پھرے ہوئے ہیں سنا ہے اس کاروبار میں ہے بہت منافع میں سوچتی ہوں کہ میں بھی آنکھوں کو بند کر لوں اور ایسے نقلی پیمبروں کو دکھی دلوں کا قرار لکھوں مگر قلم اس فریب کاری میں ساتھ دینے کو اپنی زلت سمجھ کے چپ ہے سو میں بھی چپ ہوں واہ بہت خوبصورت نظم لکھی آپ نے ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر نقوی موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لیتنی ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ ہی رہیے ناظرین ڈاکٹر شگفتہ نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے کچھ اور سوالات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ کن کن سماجی موضوعات جو ہیں اس پہ آپ کام کر رہی ہیں آج کب اس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ کن جگہوں پہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو بھی یہاں رہتے ہیں ہمارا زیادہ تر وقت جو گزرتا ہے جو کہ میں آگے بات کروں گی کہ اور کیا کرنا چاہئے وہ ظاہر ہے کہ ابھی تک ہم لوگ جو ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے یا جو حالات ہیں ہم ان کے لئے کوشش کرتے ہیں کہ جو جو بھی تنظیمیں ان کے لئے کام کر رہی ہیں ان موضوعات کے اوپر ان کے لئے ہم کام کریں اور ظاہر ہے کہ مین کام یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے فن ریزنگ کریں اور ان کو وہاں بھیجیں تاکہ وہ اپنا کام کر سکیں مین جو ایک سب سے امپورٹن چیز اس ملک کی ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اگر بہتر ہو گئی تو شاید آگے جا کے ہم کوئی بھلائی کی بات سوچ سکیں اپنے ملک کے لئے وہ یہ ہے کہ ہمیں تعلیم ایڈوکیشن ایڈوکیشن جو وہاں میرا خیال ہے اگر وہاں کے جو بچے اس وقت سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں یا یہ کہ وہ سوسائیڈ بامرز بنانے والے مدرسوں میں بیچارے فسے وے ہیں یا نہیں جا رہے کہیں سکول ہیں ان سب کو آپ نے نکال کے اگر سکولوں میں ڈال دیا اور ان کو اچھی تعلیم دے دی تو آپ یقین کہیں جب یہ جنریشن آگے آئے گی وہ ہی اس ملک کو بہتر بنا سکتی ہے کیونکہ اس وقت ہم کیوں سفر کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت وہ جنریشن جس کو اس وقت سکولوں میں ہونا چاہیے تھا وہ وہاں نہیں گئی انفورچنیٹی وہ ان ساری چیزوں میں ان جگہوں پہ پڑی رہی یہ گیا ہے ان جگہوں کے اوپر کہ بھائی سب کرو اور یوں نو اڑ جاؤ بم بناو یہ سا تو ظاہر ہے وہ یہی کریں گے تو اگر ہمیں اس لیے میرے خالصے تعلیم جو ہے وہ سب سے امپورٹن چیز ہے اور جو ہماری وہاں پہ ارگنائزیشن جیسے سیٹیزن فانڈیشن ہے تی سی ایف جو یہاں پہ تقریباً ہر بڑے شہر میں امریکہ کے کینیڈا اور یوکے وغیرہ میں اس کی برانچز ہیں وہ لوگ پاکستان میں جو پاکستان کے گاؤں ہیں جہاں پہ سکول نہیں تو وہاں پہ اچھے سکول نہ صرف یہ کہ وہ صرف سکول نہیں ہے وہ بہت اچھی جیسے آپ سمجھیں وہاں پہ کوئی بھی پراویٹ سکول کی جو کوالیٹی ہے وہاں پہ اتنی کوالیٹی ایڈیوکیشن دی جاتی ہے تو وہ میرا خالہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے جس کے لیے ہم سب لوگوں کو مل کے کام کرنا چاہیے اور اچھی بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں آپ اپنی زکاة وغیرہ بھی دے سکتے ہیں تو میرے خالہ اس وقت وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زکاة اور وہ سب ان چیزوں کے لیے دیں وہ انفرسٹرکچر بنانے کے لیے تو آپ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ وہاں پر نظام تعلیم کیونکہ مختلف ہے آپ نے دیکھا یہ ہوا کہ پرائیوٹ سکول جو ہیں وہ ڈیفرنٹ سلیبس پڑھاتے ہیں مدرسوں میں کچھ اور پڑھائے جا رہا ہے تو آپ چاہتی ہیں کہ ایک ہی نظام تعلیم ہو پورے بلکل وہ ہونے یہی چاہیے سٹینڈرڈ تو آپ کا ایک ہی ہونا چاہیے جس طرح امریکہ میں ہے بلکل اور پھر یہ کہ وہ نیشنل مطلب انٹرنیشنل جو سٹینڈرڈ ہیں جو سب جگہ ہیں آپ کو بھی وہی اسی کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا ایک الگ بنا کے چل رہے ہیں دیڑی کی مسجد اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ بچے جب آگے آتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو پھر ان کو ظاہرہ مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس وجہ سے وہی بچے جو کہ وہاں پر پرائیوٹ سکول میں اچھی ایڈوکیشن لے رہے ہیں وہ پھر آگے آکے بڑھ سکتے ہیں جو کہ بہت زیادتی کی بات ہے اب تی سی ایف کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ بچے جو کہ ادروائز تو خیر سکول ہی نہیں جا سکتے تھے ابھی جیسے ہوا تھا اس میں ایک ماشاءاللہ ایک بچی آئی تھی جو ڈاو میڈیکل کالج میں تھی وہاں سے اس نے گریجویٹ کیا اس کے بعد اب وہ آگے یہاں پہ وہیں کے پراویٹ سکول اور وہاں کے کالجز میں نہیں جا سکتے آپ دیکھیں کہ وہ اتنے انٹیلیجن بچے تھے کہ ان کو تھوڑے سے یہ فائدہ ملا کہ بھئی ایک سکول ہے تو وہ آگے کتنے آگے آگے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ان بچوں کو جن کو یہ موقع نہیں مل رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو صرف موقع فرام کریں پڑھائی تو انہوں نہیں کرنی ہے وہی سب چیزیں کریں گے تو وہ آگے آئیں گے وہ بچے اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے یقینا تو ایک تو یہ سب سے امپورٹن بات ہے ظاہرہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے پھر جو ایک دوسری امپورٹن ظاہرہ میری پروفیشن کی بھی بات ہے اور ویسے بھی میرے خیال ہے کہ جو دوسری چیز وہاں پہ بہت لیکنگ ہے وہ یہ ہے کہ صحت کی سہولیہ تو وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہیں جو گورنمنٹ کے ہاسپلز ہیں اس کو تو آپ بھولی جائیے وہ تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ہاسپلز ہیں وہ ایک عام انسان جو ہے اس کی حد سے بہت زیادہ دور ہیں تو اس لیے وہ بھی آپ ایک طرح سے رہ نہیں دیں تو اس لیے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو سب کو مل کے اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اب جیسے وہاں پہ کچھ تو ہیں ابھی تو میرا خیال ہے بہت ہی ابتدائی اس میں پہنچا سکتا ہے کوہی گوٹ ہاسپلز ہے ایک جو کہ خواتین کی صحت کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اسی طرح چند اور اسپتال ہیں لیکن میں خیال ہے اس میں میرے ابھی بھی ہمیں بہت آگے جانے کی ضرورت ہے پاکسا وہاں پہ صاف پانی کا بھی ایک مسئلہ ہے بلکو کہ صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ بہت بڑھ گئی ہیں بلکو تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو بھی مطلب ایک صفائی ایک بنیادی چیز جو ہے جس کو آپ سمجھیں کہ ہمارے تو جو مذہب ہے کہتے ہیں کہ جی صفائی نصفی مانے پڑا تو آپ صفائی نصفی مانے یہ رہے اور ہر کون ایک میں کچھرے کے ڈھیر لگے میں ماں پہ یوں نالے اوبل رہے ہیں مطلب کوئی پانی کی سہولیات نہیں ہے بچوں کو کچھ نہیں پتا کہ صفائی کیسے کرنی ہے بچوں تو کیا بڑوں کو تک کو نہیں مطلب یہ صفائی ایک ایسی بنیادی چیز ہے جو کہ وہاں پہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی صحیح فرمایا آپ نے اسی اسی حساب سے جو میں خیال ہے ٹی سی ایف کے سکول ہیں اس میں ناصف یہ کہ وہ لوگ پڑھا رہے ہیں بلکہ یہ صفائی کا جو کونسپٹ ہے وہ بھی بچوں کو بتایا جا رہے ہیں کہ بھئی دانت برش کرنا کیوں ضروری ہے کپڑے کیوں صاف پہنو یہ سب چیزیں بنیادی باتیں کوئی بڑی آگے مشکل چیزیں نہیں ڈاکس صاحب ہم کیونکہ پروگرام کے اختیام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ ایک اور کوئی آپ نظم یا کوئی غزل جو بھی ہو وہ ایک ہمارے ناظرین کو سنائیے جی جی میں ایک ایک چھوٹی سی آپ کو سنا دیتی ہوں نظم ہے عنوان ہے اس کا جھوٹ 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 یہ سن رہے ہیں بچپن سے انقلاب آئے گا سن رہے ہیں بچپن سے انقلاب آئے گا دنوں کی ہے دور ہوگی ہر سختی کٹ گریں گی زنجیریں سرخوشی کی باہوں میں دل ملائے جائیں گے پھر کھلے سہن والے گھر بنائے جائیں گے خواب سارے خوشیوں کے پھر سجائیں گی آنکھیں روشنی سے رنگوں سے جھل ملائیں گی آنکھیں انتظار میں جس کے زندگی بتاتی ہے وہ لمحہ نہیں آیا آج ایک بچے نے پھر صدا لگائی ہے بات چند دنوں کی ہے انقلاب آئے گا واؤ واؤ لارک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں ہیں ناظرین آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئے شاعر کے ساتھ بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی